الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادی اللذین اصطفا خصوصاً علی سیدنا و مولانا حادینا و مرشدنا محمد مدن المصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنكم الرجس اغلال بیت اغلال بیت ویطغركم تطهیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہن نبی کریم یہی آرزو ہے یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ حمد و سنہ اللہ جلہ شانہ جلہ جلالہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدہ امام الانبیاء فخر انسانیت محسن آداء دشمنوں کے بھی محسن آج تک مجھے کوئی ایک ایسا بندہ دکھلائیے کہ جس نے کسی کو زخمی بھی کیا ہو دندان کو بھی شہید کر دیا ہو پہلو کے بل گرا بھی دیا ہو اور حملہ آوروں کا لشکر بھی بہت بڑا ہو کوئی تاریخ میں کوئی ایک ایسا فرد دکھلائیں کہ جس نے ان کے لیے دعا کی ہو محسن آداء دشمنوں کے بھی محسن حبیبِ کبریہ میرے عورتوں آدے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جنابِ احمدِ مجتبہ سیدنا کریم Continued صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیت ہی وآزواج ہی وذریت ہی وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیوکار بزرگو قابلِ صد احترام میری سننے والی روحانی ماہ و معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا مل بیٹھنا اجدیس عظیم الشان مجلس نو اس حاضری نو تبلیغی و اصلاحی پروگرام نو اور علمائے کرام دے تشریف لیان نو ساڑھی حاضری نو اور تو اڈسارے ہیں دے تشریف لیانے نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے جو کچھ پڑیے پڑھائیے سنیے سنائیے قرآن و سنت اندروں پیارے پیارے پیاریاں پیاریاں باتاں اللہ سونا انا تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے پیارے بھائیو میں تمہید تو بغیری بات شروع کردا کی عنوانے جی حضرت شیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کانفرنس حضرت حافظ زیشان علیہ زہیر صاحب فرمارے نے حافظ زیشان علیہ صاحب فرمارے نے بڑا ماشاءاللہ مفصل مدلل بہت پیارا خطاب فرمارے فرمارے نے کہ جی سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت پیاری گفتگو فرمائی اللہ پاک قبول فرمائے انہی صحابہ دے آثار کہ ان پاک باز ہستیاں دیاں زندگیاں دے تذکرے سن کے حسین رضی نکل مار سکیے ابو دعود شریف اندر روایت حدیث پاک اللہ دے نبی نے فرمایا نیک بندے دے نکل مارنا ہی کارے سواب ہے اللہ اکبرولی کہ بندے آ تو میرے کل آ میرے کل منگ میں تنوں عطا کر دیا جیڑا میرے اگر روندہ میں اوڈے گناہ معاف کر دینا اللہ فرما دے نے کہ جنہوں رونا نہیں آندہ اور رونا رہ گا موہ ابن عالبے میں تا ہی معاف کر دینا اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ پڑھے یا پڑھایا جائے بیان ہو جائے اللہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے میں خطبے دے اندر خطبے تو بعد نام لیا سیدنا کریم جناب احمد مجتبہ دو بندے پچھوں دو تینیگوں درود پاک پڑھے اب باقیانو شاید دیں جے لگ گیا کہ نبی پاک دا نام ہی نہیں لیا میں نا نبی علیہ السلام دا نام فرشاں تے یعنی زمین تے کیے بولو نام لبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے عرشاں تے نام کیے احمد اے تے مشہور نام نا یاد رکھیا کرو اے نوکندے نے تڑپ ویسے تو ہم صدقے جاتے ہیں واری جاتے ہیں محفل جب ہوتی ہے تو گھوم جاتے ہیں گھوم گھوم کے گارہ آجاتے ہیں جب ہم سے کچھ پوچھتا ہے کہ کیا پایا ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اگلا بھی کھو کے آگے جا کے محفل میں ہم تو گھومے ایسا چکر آئے ہم نے لڈیاں وہ پائیں ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہا ہے اللہ معاف فرمائے پیارے بھائیو اے تے کو دین نہیں ہے نا نام سن کے زبان تے حلاوت آئے دل تے مٹھاس آئے دماغ ہشاش بشاش ترو تازہ ہو جائے ایک بندہ ڈپریشن دا شکار ہے بلڈ پریشر دا مریض ہے یا ڈپریشن اندر ہے انہوں لگ دا کہ میرا دماغ دا پا رہا آئیو یا وہا ہے تے نبی سنے دا نام سماتے چھ داخل ہوئے وہ اپنے غصے نو چھڑے اپنی پریشانی نو چھڑے ٹھہرے لمبا سانس لے کے کہے محبت نل کہے صل اللہ علیہ وسلم جدو تیری میری ایک افیت ہو گئی نا پھر اس دن اے بھی یقین کر لیں کہ ہون ہو اس تو جام ضرور نصیب ہوئے گا یہ تھے جو مرضی ہوں دا رہوے پئی ازان کھڑک دی رہوے اے ہی کمانگے ازان ہی وجدی ہے نا وجہ نوے یہ صحابے جدو مسید ہے کسے نے نہیں آنا ازان تے او بندہ سن دا ہے نا جڑا ازان دا جواب دن دا ہے بڑی محبت نل اللہ اکبر دا جواب دا ہے نا او تے ازان سن دا ہے باقی ہیں تے سارے ہیں واجدی پہی ہے سیاست دانا واسطے جو پاکستان بڑھن تو پہل نہ دیاں واجدیاں نے ازان کوئی کہ اندہ ازان بج رہا ہے کسے کی کھڑک رہی ہے ازان کو کچھ کہہ رہے ہے اللہ معاف فرمائے پیارے بھائیو بات سمجھائی ہم صدقے جاتے ہیں واری جاتے لب بھائی کیا رسول اللہ بندے مروالو اگن لوالو ارپا سے ساڑے کڑوں ہیں تو مسید خالی دی خالی جمعہ آلے دن کوئی مسیدیں نہیں آنا مسجد سنی پہی مسجد ویران پہی ہوئی سلب بھائی کیا رسول صدقے یا رسول اللہ مر جائیں گے یہ کر ہو پیارے بھائیو کیڑی گٹی پیچھے لائے اللہ تُسی خود بھی تُسی چند شارٹ کٹ ملے ایدروں نعرہ ماری ایدروں گولی وجہ ایدروں جنت جائیے نہ ایدر شارٹ کٹ لگو ایدر شارٹ کٹ نہ لگو تھوڑی جی محنت کرو مسجد اندر آؤ ازان سنو تھوڑا جا دینہ لے پاسے آؤ تجھے کہندے تکریر بڑی سونی ہوئی رات جلسہ بچاس بڑی آئی جلسے دی کیجی چاول بہت اچھے بنے سن مٹھے بھی چنگے سن لونے بھی چنگے سن دیکھ گاؤں اور بھی چنگیاں کھان پین کھلا والا نائم گیا سی انہوں نے چنگا پکایا اچھا سارا کچھ کھوایا بھی چنگا سارا کچھ چنگا ہو گیا کانفرنس بڑی زبردہ سی جلسہ بڑا اچھا سی مزہ بڑا آیا جلسے دا مولوی صاحب بھی پھر پھٹیاں گھیڑ دیتی ہیں کیا چسہ کرائیاں مولوی نے کتے واز اتے جان دی سی کتے تھلے اندی سی مولوی صاحب دی آہا سواد آ گیا جلسے دا میرے ارگے کسے وچارے نمانے نے پوچھیا انہوں نے کہا بھائی جڑا کوئی ہوتھوں کوئی چاسما سے لے اندی یہ جڑا کو تھوڑا جیا ہوتھوں کو پھول جڑیاں کوئی گلناں باتاں کو میں نے سناوے انہوں نے کہا حضرہ جی اوہ نہیں میں نے امدہ پتہ نہیں خطیب صاحب کی اندے پیان جو اندے 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 گلناں اسے لے دیا انہوں نے نہیں اوہ دو میں نے یاد اوہ دان جی میں باہر آیا تے گلناں بھی باہر ہو گئی ہیں مطلب دماغ کوں باہر ہو گئی ہیں حضرہ جی انہوں نے ساڑھا شاہو کے انہوں نے ساڑھا پیارے پھر کہنے ہیں یار مسجدہ سنجیاں ویران اسی نا تھوڑا جا ٹریک تو اٹھ گئے ہیں ہونے کہو سباناللہ ہونے سباناللہ بندے دماغ پھر گیا بندے کہ کاری صاحب اسی تے کچھ اور ایکسپٹ کر رہے تھا گالی کسی اور پا سے ٹر گئی ہے اوہ پیارے بھائیوں اسے ٹریک تو لٹھ گئے ہیں سن تقریرہ چھبی چھبی تقریرہ سن دینے چھ جدو مسجد خالی رہنی تے نو کی فیدہ ہے ہو جیاں نہ مولی صاحب نو کو فائدہ سنانا لینو تو نا سنانا لینو کو فائدہ ہے جدو عملی نہیں صدہ کرنا بیٹی نو دا حق نہیں دینا وراست چھ دیں دیں کہ ککر پچھے بندہ ہمارے جند ہے اللہ معاف فرمایتے پھر کیڑے نبی دے آشکو کیڑے نبی دے محبو کیڑا نبینا المحبت کر دیو کیڑا قرآننا المحبت پیارے ہو فیرے ساری میں کمانگا ساڑے فیصلہ بادی زبان جنہیں ساری ڈرامے بازی ہے کوئی گالے نہیں دلوں کو پکی بات نہیں ہے دعا کر اللہ میں نو تنو میریا تریا اولادہ نو صاحب کردار بنائے اللہ اکبر کبیرہ درود پاک پڑے یا نبی پاک جے تھے تسی تھوڑے جے میرا ساتھ دن دے تھے میں گل نہ ہو سکتا نہ کر دا تسی بھی چوپ رہے تھے میں کیا انہیں سختی کرن دا موقع ہے ذرا سختی کر لما انہیں آپ موقع دیتا ہے نبی پاک دا نام آیا تسی درود ہی نہیں معبت نال پڑے یا تھے میں نو تے پھر گھوسا لگنا زینا تو آڑے تھے سلام میں آکھیں کسے جواب نہیں دیتا میں آتے پھر کو گال کرنی جیسے ہم جانواستے اللہ اکبر اللہ میرے اور تو آڑے پیارے پیغمبر جناب محمد حضرت خسین رضی اللہ خطالہ مشکا تندر روایت موجود میں حدیث حدی بات نہیں کر رہے حدیث حدی بات نہیں کر رہے حضرت خسین رضی اللہ خطالہ فرمان دے کہ نانا جان نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ نانا جان کی فرمان دے نینا کہ جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرا نام سن کر کے میرے تے درود نہ پڑے او بندہ بخیلے تے بخیل بندے نے جنہ تندر نہیں جانا بلکہ دوسری حدیث پاک دی مطاب کا تندر انہو جنہ دی ٹھنڈی ہواوی نہیں لگنی بخیل نے جنہ دی خوشبووی نہیں پاسکنی دعا کر اللہ سارے انہو درود پاک پڑنے والا بنا دے وے سل اللہ علیہ وسلم جیڑا نبی تے درود نہیں پڑ دا جیڑا درود دمون کر اسیوں نو کوڑا تے بے ایمان سمجھنے آنا جیڑا اللہ دے نبی تے درود نہیں پڑ دا تے جیڑا بندہ جیڑے درود تے میرے نبی نے مہر نہیں لگائی ہوئی کالی کملی والے نے صحابہ نو درود نہیں سکھایا ہویا کوئی بندہ لکھوں کی دا لکھیا پڑ دا کوئی بندہ درود تاج پڑ دا کو ماہی پڑ دا کو ہزارہ پڑ دا کو فیصلہ بادی پڑ دا ہزی درود دو پڑ لیا جیڑا عرشانتوں فرشانتے جناب محمد کریم تے نازل ہویا بس فرق کتنا ہے بات اتنی ہے نا کہ درود او پڑیا کر جیڑے تے کالی کملی والے دی مہر لگی ہوئی ہوئے اپنے کولوں بڑایا درود نی بندہ اپنے کولوں بڑایا دین نی بندہ نا 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 آزرہ تنو اللہ دا قرآن سنونا اللہ کریم نے فرمایا فرمایا جی اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَن نَبِي ایہا ایہا غلاظین آمانو صلو علیہ وَسَلِيمُ تَسْلِيمًا ایمان اللہ تِي اللہ تِي مَلَائِكَوِ نَبِي پاگ تِي دُرُود بھیج دین اللہ دا دُرُود دے وے کے رحمتان دا نزول ہونا اللہ رحمتان نازل فرماندے نے فرشتے نبی تِي دراجات دی بُلندی دی دعا کر دین انے ایمان والے درود ایمان والے درود پر دین نال سلام پر دین صحابہ اللہ دی نبی کو لائے عرض کر دین کیفا نُسلی علیك یا رسول اللہ اللہ دی رسول سلام تِي سنو سکھلا دیتا گیا سین نماز اندر پڑھنے یا السلام علیك ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکات اللہ دی نبی دی سلام تِي سکھلا دیتا گیا حضور جی درود بھی سکھلا دیجئے نا صحابہ نو عربی زیادہ اندیسی کے تھوڑی اندیسی دس اجدر او تِي عرب لوگ سن نا حسی تِي عجمی او عرب سن ہیں انہا یہ نہیں کیا کہ چاند لفظ سدھے کیتے تے لے آکے حضور نو بخائے اللہ دی نبی جی درود لکھے ہے کو اسلام فرما دیو نئی 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 کئی فنسلی علی کا یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی سلام تے سن سکھا دیتا انہا درود بھی سکھا دیو تے فیصلہ بات دے مولوی نو جر رہ تو چاند جملے سدھے کرے تے دنیا انہا درود بنا لے تو آکے کزائیف روایت بھی بکھا دے ایسے درود نہیں مدینہ پاک ہوئے نبی پاک سامنے اون حضرت حسان بیٹھے اون میرے نبی دی مدھا سرائی کرن حضرت حسان دی نات کہنے یا درود نہیں کہنے پا میں حضور بیٹھے نے حضرت حسان نے پڑے آئے کسے اور حضرت جابر نے پڑے آئے کسے اور سے آئے رسول نے پڑے نبی سنے دی نات پڑی حضرت اممہ آئیشہ میرے نبی دی اشار پڑھ دی درود نہیں مان دے نبی پاک سامنے لکھے آگیا درود نہیں درود کتھ بن دائے درود دین درود کی دین دین رسول تے کائنات دے سب توں آلہ کائنات دے سب توں بلند بالا پوری کائنات دے عظیم چمنستان دے کل آلہ تے بالا پھول پیغمبر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فرماندے نے سونے یہاں انج گالم اکامہ گا کہ میرے بعد اگر کوئی ذات ہے میرے محمد مصطفی اتنا بڑا شان شان جو کوئی بندہ کٹا نہیں پاندہ کوئی نہیں کہندہ شان کوئی ایمان کوئی ایسی بات کرے لیکن بات بھی سمجھ دین فرشان تے بندہ دوسری کہ نبی اپنی مرضیوں بغیر تے وہ اپنی مرضی کا بغیر تو بولتے ہی نہیں اللہ دا ہی نہیں وہ تب بولتے ہیں جب اللہ چاہتے ہیں آسمان سے ان کی طرف وی آتی ہے یا دل میں بات ڈالی جاتی ہے یا جب لیٹے ہوتے ہیں رام فرمار ہوتے تو خواب آجاتا اللہ جنہی دیر تک نہ بلاوے میرے محمد بول دے نہیں بول دے اللہ دین دین انہیں کہ کاری صاحب میری جان چھوٹ گئی میری جان چھوٹ گئی ہے میں خبر کڑے کڑے مسائل تھا شکار سا وہ نوے فیصد کوئی کہندہ 80 فیصد میرے مسئلے قرآن و دیس نے اللہ اکبر کبیرہ اس کر کے کہنا قرآن پڑھے کر اللہ اکبر اللہ اللہ من نویت مآخر القادری یاد آیا کہ آج جب جی انداز دن السلام دا نظر نا قیدت پیش کر دا این کہندہ سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی پڑھو ذرا اگر کسے نے پڑھے یا سکول کتاب چلی خیال جملہ پڑھو بے قصوں کی نال پڑھو جملہ تھوڑا ملا کے پڑھو سلام اس پر پڑھئے سنائیے ماشاءاللہ کوئی سنن دا دل کر دا تھوڑا نال نال تھوڑا محبت پیار سبحان اللہ کو گال سمجھ جانی چاہیے سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے باد شاہی میں فقیری کی سلام اس پر سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھ آئے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برس آئے سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بی چھونا تھا س س اللہ ہو اکبر اللہ میں اللہ دا قرآن پڑا درود پاک دیا جھڑیا لائے محبت دا سلوک دیا کر محبت پیار دا سبود دیتا کر اللہ دن بی درود پڑی کر تی محبت نل پڑی کر پیار نل پڑی کر اللہ عرشان تی راضی ہوں دیا ہو یا فرمائے اے میرے پاک محمد اتنی والی ہانا کی دو تو محبت نل درود پڑھ لے والی ہو میں تو آگے گناہ وان محب فرمائے جھڑی آئے درود پاک مطلق آج میرا مز کھل گیا اللہ اللہ درود پاک جڑہ بندہ کلہ درود پاک پڑھ دینا اللہ وہ گناہ معاف فرما دینا حدیث پاک جڑہ کلہ درود پاک ہی پڑی جن دا پڑی جن اللہ فرما دینا وہ گناہ معاف ہو جن دا میرے کو معافی نہ مانگے نبی زونے میرے درود پڑھ دے میں گناہ معاف کر سبحان اللہ سیرت حضرت حسین رضی اللہ تعالی اللہ دا قرآن پڑھا اللہ یرید اللہ لی اغلب انکم رجس اغل بیت و یتغ غر کم تطہی ہا ان آیت تطہیر بول دین اہدر میرا ویر میری توجہ اگے پیچھے نہ ہو میں اٹھ کے آج سٹیج دوں توجہ زج کب نہیں بات میں بس پندرہ منٹ کرنی سلام دے تو بات اللہ خو اکبر انہو آیت تطہیر بول دین اے آیت تطہیر جدو نازل دین میں دو روایت پیس کرانگا ایک روایت دی رضی اللہ رضی اللہ تعالی دیکھ لو پہلی روایت بیان کرانگا حضرت امہ جان حضرت امی آئیشہ فرما دیا کہ جدو حضور علیہ السلام تے اے آیت نازل ہوئی اللہ دے نبی میرے گھر دے اندر تشریف فرما سن حضرت امہ آئیشہ دا بیان کہ اللہ اے ہی بیان اللہ دے نبی نے کالے رنگ دی چادر مبارک ہو دے تے کجاوے تی تصویر موجود نی کجاوے جڑا اٹھ پلان رکھ ہوندہ اٹھ اٹھ جمل اٹھ یعنی جڑا بوت تے اٹھ دے اٹھ امہ پلان رکھ ہوندہ انہو کجاوے بول دے نی جڑی ڈولی اے درو اللہ دے نبی نے انہو چار انہو بلوایا کڑے چار نے حضرت علی نو بلایا حضرت سیدہ فاطمہ نو بلوایا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی انہو حضور نے بلا کر اللہ دے نبی نے چادر اندر داخل فرمایا نالی حضور فرما دینے نا فرمایا کہ اللہ چاندے نے بے شک اللہ چاندے نا اللہ چاندے نے کہ تو ہر کے سمدی رجس نو ہر کے سمدی رجس نو ہر کے سمدی پلید کی نو دور کر دیتا جائے تے تو ہنو پاک کر دیتا جائے اللہ اے چاندے نے دوسری روایت پیش کرانگا میری تیری امہ جان حضرت امی جان امی امی سلمہ رضی اللہ تعالی مان جی امی سلمہ بیان کر دیان اللہ اکبر اللہ دی نبی تے جدو آئے تے تطہیر نازل ہوئی نا حضور میرے گرد اندر تشریف فرما سڑنا اللہ دی نبی چادر اوڑی ہوئی نا کالے رنگ دی چادر حضور نے بکل ماری ہوئی تے میرے نبی گرد مبارک اندر بیٹے ہوئی نا حضرت سیدہ فاطمہ آئی ماں جی فاطمہ آ دی آنے اللہ دی نبی بلان دی میرا پوتر فاطمہ میری دی جی فاطمہ میری بیٹی فاطمہ ذرا قریبوں میں اللہ دی نبی نے حضرت سیدہ فاطمہ نو اس چادر دی اندر داخل فرما لیا اینا عید تو بعد حضرت حسن خسین آئے اینا دو ماد نام کٹھا لیا جا بیٹے حسن اینا کھیا جائے گا اللہ حسن این نہیں بلکہ حسن این کریم این حسن حسن دو میں عزت والے ہاں پھر انجا کھیا جائے گا حضرت حسن خسین آئے اللہ دی نبی نے چادر مبارک دن داخل فرمایا ماجی امی سلم والی روایت بیان کر رہی آنا حضرت علی کند پیچھے بیٹھے ہوئے نے پہلے گر اندر موجود نے اللہ دی نبی فرمایا علی اللہ نبی جی مابی قربان کر دیا سنے حکم حضرت علی بھی آگے اللہ دی نبی نے حضرت علی چادر اندر داخل فرمایا حضور خود موجود حضرت فاطمہ آئیا داخل فرمایا حسن آئے داخل فرمایا حسین آئے داخل فرمایا حضرت علی نجڑے پچھے بیٹھے انہ نبی بھلوا کے چادر اندر داخل فرمایا پھر اللہ دی نبی دعا کر دینے اللہ جی اللہ سونے آئے میرے اغلے بیت لیں اللہ یہ بھی میرے اغلے بیت ہیں اللہ دی نبی فرما دینے اللہ چاند دینے نہ تو آڈے کلو ہر کے زہر کے سمدی رجس نو ہر نجازت نو دور کر دیتا جائے تہا نو پاک کر دیتا جائے ہاں تسی اہل بیت ہو اس حدیث پاک اندر کی ہے کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں اللہ ان پہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما ان سے آر قسم کی رجس کو دور فرما دے اللہ ماجی امی سلمہ رضی اللہ تعالی ماجی امی سلمہ عرض کر دیانے اللہ دی رسول جی کیا امی اللہ دی اندر شامل آہا سبحان اللہ ساڑھی امی جان کہنے اللہ دی نبی محمی اندر شامل حضور فرما دین امی سلمہ توتے ہیں ہی ہیں اور تُو بھلائی تے آیت تطہیر ازواج متخر دا پہلا حق اہل بیعت کون ہوں دے بول در در سیدر اردو پنجابی عربی مل دی جل دی زبانہ نے بندہ کہتے جائے تے نال بیوی ہوئے تے بندہ کی کہن دا میرے نال کون آیا تُس پوچھ دیو آج تیرے گھار بھائی بیوی نو کار لے زد دے اے ہی اربی دا اسلوب پیار یا ہاں ہاں گھر والے اہل بیعت نبی دیا بیوی انو ان جنگل کیتی تیری انگل تباہ ہو جائے گی جنت دے جان اے تیرا اشارہ ایڈا تینو پیڑا پوے گا تیری انگل تینو لے گئی جنم دے اندر دو زخ دے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی فرما دے نم سلمہ تو تے آئی ہیں اور توں بھلائی تے توں حاکتے میں اللہ اکبر اللہ حسن خسین رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انخما اللہ دے نبی حضرت حسن انا دی پیدائش مبارک رمضان تین رمضان المبارک نو ہندی اللہ اکبر رمضان المبارک دے مہین دے اندر اللہ خلال حضرت حسین رضی اللہ تعالی شابان المعظم دے مہین دے اندر اندی پیدائش ہندی اللہ دے نبی نے اندو مدر حقیقہ فرمایا حقیقہ فرمایا حقیقہ کہیں کہندے نے حقیقہ کر دے پائیں اچھا حقیقہ کر رہے ہیں یہ لفظ کی اصل لفظ بھی نہیں لفظ تجھے کاری دے تھے چڑھو تھوڑا جاتے صدہ کریں گے انشاءاللہ لفظ کی لفظ کی آئین 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 تجھے ان کاریاں دے متھے لگو تے آئین کڑو نہیں تے ہم زائزاری زندگی بولوگے ہاں جڑا کسے کاری کو نہیں بیٹھے نا آئین نہیں بول سکے گا حمزہ ہی بولے گا لیکن اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو قرآن یہ میں سمجھے ہے قرآن اللہ نے کلہ کلہ حرف محفوظ فرمایا اللہ نے قرآن کلے کلے حرف محفوظ فرمایا اللہ نے مخرج محفوظ فرمایا اللہ اللہ قرآن رب دی زبان ہوئے جنت دی زبان ہوئے عربی تے او اڈیٹ زبان ہوئے کدھرے کوئی انگل کر سکے ہوئے بنے نا نا عربی زبان ایسی ہے ہاں بڑی دفعہ انگلیش عرب مقابلے ہوئے تنہ منٹہ چا عربی ہوتے ہی اندی الحمدل انگلیش زبان ساریاں سکھو سکھنیاں چاہی دی انہیں وقتی ضرورت لیکن عربی زبان عربی فسیح و بلیغ زبان دنیا کائنات پورے قرآ عرض بلکہ پورے نظام اندر ہی موجود نہیں عربی زبان اتنی فسیح و بلیغ زبان اللہ اکبر اللہ 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 میں کی حقیقے دے بارے اندر بقائدہ باب نہیں آگے نا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ بیان کر دین او پیار ابو حریرہ امام المحدثین حضرت ابو حریرہ جنہ دے بارے اندر کالے مو بکواس کر دائے لیکن حضرت ابو حریرہ انہ دی شان بیان کی تھی جار انہ دے شان دیا سب تو زیادہ اہل بیعت اتحار دی شان دے بارے اندر اگر کسے دی زبان نے موٹی بکھی رہے نے جناب ابو حریرہ رضی اللہ حضرت ابو حریرہ عقا رسول اللہ عن الحسن وال حسین یعنی حسن حسین اللہ دی نبی نے حقیقہ فرمایا بی اللہ دی نبی نے نہ دی نام تجویز فرمائے اللہ دی نبی فرمایا میرا بڑا حسن 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 دا مطلب بھی چنگا اچھا حسین دا مطلب بھی چنگا اچھا اے میرے چنگے اچھے نے اے میرے دو اچھے نے اے میرے دو ای پیار اللہ اے شہزاد تھوڑے جے بڑے اونا شروع گوئے نینا اے جدوں چھوٹے چھوٹے نینا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نن پیار فرمان دے میرے نبی نن محبت فرمان دے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ بیان کر دے نینا کہنے کہ میں ایک دفعہ اللہ نبی نل کو کم پیش آگیا کو حاجت پیش آگئی کو ضرورت پیش آگئی میں نکلیا اپنی سواری لیا کر کے باخر گھڑی کی تھی آیا رات نو اللہ دے نبی دے حجر مبارک دے اندر آیا آ کر کے یعنی ایک دروہ دیتے باخرہ کر کے میں السلام علی رسول اللہ اللہ دے نبی باہر آئے حضور دے موڈے آن تے کالے رنگ دی چادر اے موڈے یعنی انج کر کے بکل نہیں ماری ہوئی یعنی دو میں سیر موڈے آن تے دے کر کہتے انج حضور نے ہاتھ نتان انج فرمایا خویا حضرت اسامہ بن زید فرما دے میں میں جڑے مسئلے جڑے کم آیا سنا اپنی حاجت پوری کرنے تو باد یعنی ضرورت میری پوری ہوگی مسئلہ میرا حل ہو گیا اے دے تو باد میں جان لگیا تے من انج لگیا جم حضور دی چادر اندر کوئی چیز تسی صحابہ نو ولی اللہ مند جڑا صحابہ اولیاء اللہ مند ویسے پورے دا پورا قرآن صحابہ دی ولی دا سٹی فکیٹ جڑا صحابہ نو ولی اللہ مند دا صحابہ اللہ دے ولی سند تے اندے کو فاصلے تے نبی پاک دی چادر اندر اسامہ بن زیاد نو نہیں پتا چال سکیا رضی اللہ تعالی وارضہ کہ نبی پاک دی چادر چکیے اللہ خو اکبر حضرت اسامہ فرما دے میں جان لگیا تے میرے ذہن اندر خیال آیا کہ حضور جی آپ کی چادر میں کیا ہے میرے نبی نے انج کر کہ سجے پاسو چادر پران گیتی تے حسن خب پاسو چادر پران گھٹائی تے جناب سیدنا خسین اللہ اکبر اللہ 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 نبی فرمایا اسامہ اے میرے بیٹے میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نے میں جڑی گال کرنا چاہ حضور انہ ننال سوان دے میں نہ حضور جدو انہ نے زبانہ کھولیاں اونگیاں توتلیاں زبانہ جدو زبان پٹی ہوئے گی میرے نبی فرما دے ہونگے پیارے حسن حسین بیٹا جدو لب کھولی دنے تے بسم اللہ نال کھولی دنے جدو ہاتھ ودائی تے بسم اللہ نال جدو پتر سومن لگی دائے تے اللہ بسم کام تو واخ یا میرے نبی تربیت فرما دے ہونگے جو میں اپنے بچیں دی تربیت کرنے اللہ اکبر اللہ روایت میرے نبی بڑا خیال کر دے بڑا پیار کر دے حضور نکے نکے جدو گھر باخر نکل دے اللہ تے نبی فرما دے کھڑو جا فاطمہ میرے قریب میرے نبی آسمان بننے ویک دے دم پڑ دے کی پڑ دے جنت شہزاد دے ہونے تے نظر ہی نہ لگ جائے نظر چنگی ہون دی ایک نظر ہسنا ہون دی ایک نظر باد دی دو ماہ نظر محفوظ ہونے دی اللہ دعا مگ کرو اللہ نظر چنگی تو بچائے تے مندی تو بچائے چنگی نظر تیرا کھلوتا اونٹ تیری اللہ سوڑیا مہار لگ جان والی آکھ کھلوں اپنے پیارے حسنو حسین تیری پناہ اندر دے نام انہ شہزاد تھوڑے تھوڑے وڈی ہون دے نینا تر نے دے کابل ہوئے تر اندے تر اندے کابل دے نینا حضرت میری تیری اللہ اکبر حضرت سیادہ فاتیمہ نبی جی دی جی فاتیمہ سیادہ فاتیمہ سیادہ ادر حسنو حسین تھوڑے تھوڑے بڈی ہون دے نینا اسے ویلے مان جی سیادہ فاتیمہ انہ لال رنگ دیا کمیز پوان دیا سونے سونے جب پوان دیا انہ نہ نہ دھلا کر انہ کنگی کر تیل لگا کر سونے سونے بڑا کر انہ نو دروہ دے تو باہر لے کر آن دیا نے پردہ پران کر سیادہ فاتیمہ فرما دیا نے پیارے حسنو حسین بیٹا انج انگلی دا اشارہ فرما دیا نے پیارے حسنو حسین بیٹا جاؤ اپنے نانا کول چلے چاہو او تو آڈے نانا دی مسجد دی بارگا رب دی ماں دی گودی چو درس ملیا کہ بارگا رب دی اندی انہ ساری عمر بارگا ہے الہی چی سجدہ کی تا اپنی بارگا بنائی آج او منن نال او دی نام دیا بارگا ماں بنائی جان تے پھر رونا دی مرضی یہ میں کی کہ سکنا اللہ خو اکبر تو آڈے نانا دی مسجد رب دی بارگا اے دوم شہزاد دی آئے میرے نبی خطبہ ارشاد فرمار رہنے حضور نو بڑا پیار آیا بڑی محبت ایولاد تے میرے نبی خطبہ چھڑے چھاڑ کر خطبہ حضور نا دو شہزاد دی کول جان دی نا دو نو اٹھان دی میرے نبی ممبر تے جلو فروز ایک نو سج پاس بٹھایا ایک نو خب پاس بٹھایا نال اللہ دن بھی قرآن صحابہ نو سنا یا فرما یا میرے صحابہ بے شک اللہ دا قرآن سا چی کند مالو اولاد فتنہ ہندہ جمعہ چھڑ کے جانا نہیں چاہیدہ سی اے شہزاد بنو اڈے پیارے لگے اڈے سونے لگے میرا دلی نہیں کیتا میں بے ساختہ اٹھان لی چلا گیا سبحان اللہ میرے نبی نا پیار کر دے نا 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 لی محبت کر دے اے تھا ہی نہیں حضرت عبداللہ بن عمر سارے بولو رضی اللہ انہما حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ بیت اللہ دے اندر تشریف فرما حج دا موقع اے دروں کوفی بھی آئے ہوئے کوفی بھی آئے ہوئے کوفی دا ایک گرو آندھا نا کوفی دے کچھ لوگ آئے آگر کے کہنے عبداللہ بن عمر اگر حالت احرام اندر حالت احرام اندر بندے احرام احرام جان دے نا جڑا اتھے جائیے بیت اللہ بن نی دا حرام بن نی دا حالت احرام اندر اگر بندہ مچھر مار دے بندے مچھر مر جائے اندھی دیت کی دے آگے اندھا خون دا کس آس کی دے مانگے واہ مسئلہ پوچھے نا لے حالت احرام اندر مچھر مر جائے ادھی دیت کی دے نی حرام دی آلت نا من کس شہن کیڑی مکھی مچھر کس شہن نہیں مار نا مچھر مار گیا تک کی کر آگے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دے آہ ایک لوگو اے اہل عراق نے مچھر دے کس بدل اندر میرے گڑوں پوچھ دے نے حالانکہ لوگ رسول دے قاتل نے کی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے کون نے بخاری پاک دی روایت سنا رہے ہیں کون نے نا رسول دے قاتل لے نا آج میں کتاب دا نام لے آنگا ایک وڈے امام دی کتاب اندر لکھے ہے کہ جی اسی جڑا فلانا کام کرنے ساڑھے وڈے گلتی ہوئی اسی تے اندہ بدلہ چکان دے پائیں اسی کتاب آنچ پڑے اون کدر والے دے یہ تے کتر گل لے جائی نا 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 تو محبت والے پاس حسن ساڑے حسن تیرے حسین ساڑے حسین تیرے تے میرے بلڑائی کادی گل ختم ہو گئی اللہ اکبر اللہ اللہ ادھے تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دے نے ہاں عبداللہ بن عمر دی اکھاں اے میں اندر فرمان دے آئے سنے آزی اللہ دے نبی نے حسن خو سین دے بار اندر فرمایا فرمایا ہما ریحان تایا میں ندن لیا فرمایا اے میرے شہزادے میرے دو میں پھول نے دو میں پھول نے دو میں پھول نے پھول نا کلو بنگ دا کم کی لیا دا پھول نو بندہ سنگ دائے پھول نو بندہ چم دائے پھول نو بندہ پھول نو دل دماغ نو مؤتر کر دائے بندے دی روح راضی ہو وین دی روح تازہ ہو جند دی پھول نو دل دماغ مؤتر ہو جند ہے ہاں ہاں حضرت اکرہ بن حابس رضی اللہ خطال مسجد نبی دی اندر آئے نینا آ کر کے بیکھیا اللہ دی نبی حضرت حسین نو پاریاں کر دیا خویاں انہ دے ہونٹا نو چم دیا ہو انہ نو بوسی لن دیا ہو انہ نو پیار کر دیا خویاں کدی انہ دے بڑا دل در حت پا کر کے میرے نبی حضور نو کدی والا نو چم رہنے کدی حضور رخصاران تے بوسے کدی ہونٹا تے بوسے کدی حضور سنگ دے نے کدی چم دے نے میرے نبی نے فرمایا نہیں کہ میرے پھول نے اے دو میں میرے دو پھول نے بخاری دی روایت ہا ہا تے پھول نکلو جڑا کام لیا جان دا واقع تن حضور نکلو کام لین دے ہا ہا اللہ خو اکبر حضر اتی اکرہ بنا بس بولے عرض کر دے نے یا رسول اللہ اللہ نے میں دس بیٹی عطا فرمائے میں بڑا چودری قسم دا لین لات قسم دا بند بند بچے آن ایک پتر نمی نہیں چمی کسے ایک پتر نمی شین نہیں لیا میرے نبی دی زبان بھرا گئی یعنی آواز بھرا گئی اللہ دے نبی فرما او پیار یا کرام اللہ یا رحم لائ یا رحم او پیار یا جڑا رحم نہیں کر دا او دے تیرے رحم کی تان جل دا آج تو بچے انال پیار نہیں کر دا کل تیرے انال بچے انے پیار نہیں کر اگر تو بچے انال پیار کر گا تیرے انال بڑا پیدے اندر پیار کرن گے ہاں ہاں اے نبی صحابہ سن کون سن نبی صحابہ حضرت اکرہ میرا تخیل حضرت اکرہ کار صحابی رسول ایسا نہیں کہ نبی دا حکم آیا ہوئے تھی انہیں حکم عدولی کی تھی یا کچھ چھڑ گیا مرتض دو گیا جنمدہ بالن بن گیا صحابی رسول تو کسے تو بات ثابت نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ جن کنوں غلطیاں ہوئیاں اللہ نے قرآن اندر نادی موافیاں داوی ایلا ہم فرما چھڑیا کون نگل کرنا میں کون تو کون اللہ فرما ایدروں غلطی کر دیں ایدروں انہ نم ماف کر دیں نہ انہ نو پوچھیا نہیں جا سکتا صحابہ نو انگل نہیں کیتی جا سکتی انہ دے بارے اندر گفتگو نہیں کیتی جا سکتی کیونکہ ایک قرآنی حدیثی نبوی جماعت حزب اللہ اللہ فرما دیں اللہ انہ حزب اللہ ہم المفلحون فرما ہاں خبردار میری جماعت اللہ دی جماعت تو انگلی کریں اللہ انگلہ پسند نہیں آگ جیڑی انگلہ رب دی جماعت دی طرف اٹھ دی نی نبی دے سارے صحابہ انہ نل پیار کر دے سن انہ نل محبت کر دے سن ایک دوائے میں مال غنیمت آیا حضرت عمر دے دور اندر درم و دی آئے حضرت عمر رضی محبت 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 امیر المؤمنین خلیفہ وقت بیٹا میرا آقا زیادہ بن دا پروٹوکل سادہ آج وزیراعظم دی اولاد پروٹوکل لگ دے پروٹوکل سادہ آقا سادہ فرمایا تو حسین ورگا تو قدی بھی حسین ورگا نہیں ہو سکتا حسین تیرے تو آلہ نعرہ تکبیر شان صحابہ شان حسین زندہ آباد کاری عبد الحفیظ صاحب تُسی سارے زندہ آباد اللہ زندہ آباد اللہ سلامت رکھے سارے خوش رہو آباد رہو اللہ اکبر اللہ لئے تیب اس نینا حضرت عمر رضی اللہ مدینہ پاک اندر مدینہ میرے نبی نے خبے پاس حضرت حسین بٹھایا گیا حضرت حسین بٹھایا گیا میرے نبی لے کر ان آش آتیان بچیاں موڈیاں بٹھا گر بزار لے جان سبحان اللہ میرے نبی اپنے موڈیاں سواری بزار لے جان حضرت عمر آئے حضرت عمر بے کر کہ سبحان اللہ سواری سواران اکوے کر کے شہزادیاں مخاطب ہو کہ اندھنے شہزادے تو آڈے تے سواری کتنی تو آڈی سواری کتنی اعلائے کتنی بہترے اللہ دے نبی فرمایا فرمایا عمر اگر سواری بہترے تے سوار بھی بہتر لے سواری ماری نہیں تے پھر سوار بھی مارے نہیں سوار بھی آلہ نے سوار سیدہ شباب اہل جنہ اے میرے حسن و خسین شہزادے اے میرے جنتین و جوانہ دے سردار نے اے روایت سنی پہلے سیدہ شباب اہل جنہ سنی روایت پہلے اچھا ترمزی شریف دی کو روایت سنا اللہ دے نبی فرمایا جیڑے نوجوان فوت ہونگے انہ سردار کون ہونگے بول بول کون ہونگے نوجوان سردار جیڑے نوجوان فوت ہونگے جن چون سردار کون ہونگے جیڑے بودے فوت ہونگے بڑا پہ دی اندر سی سال دے یا بڑا پہ دی مدت نو فوت والے اللہ دے نبی نے بھیار ابو بکر عمر دے بار اندر فرمایا سیدہ کھولی اہل جنہ سیدہ کھولی اہل جنہ تو ایک بھی روایت سنایا کرنا پھر پتا لگے کہ کھن بیلنس چیکن بیلنس ایک کوئی روایت سیدہ کھولی اہل جنہ جنتی بوڑوں کے میرے ابو بکر عمر سردار ہوں گے ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی کہ اندہ پیار اندہ محبت اشہ ذات گھرون دے چھوٹے چھوٹے میرے نبی نماز پڑھ رہے خون دے نماز اندر اللہ دے نبی دے سجیوں کبھیوں سجدیاں دن لر خضور دے اوٹیوں تھلیوں میرے نبی نماز پڑھ دے ایک دفعہ صحابہ انہ نو روک دے نے اللہ دے نبی نماز پڑھ رہنے صحابہ نے محبت نل پیار نل انہ نو روکنے دی اللہ نبی نے سلام پھر کر فرمایا فرمایا نا نا میرے پیارے صحابہ انہ نو چھڑ دیو انہ نو کج نہیں آکھ انہ نو چھڑ دیو انہ کوئی کج نہ کے میرے پیارے خسن خسین جن جن جیڑا ملات اللہ رسول نل محبت کردہ انہ او انہ نال بھی محبت کرے جیڑا اللہ رسول نل محبت کردہ انہ نل بھی کرے تے جیڑا ساڈے نل محبت کردہ انہ نل کرے تے جیڑا ساڈے نل بغض رکھے گا انہ نل بغض رکھے گا جیڑا بغض انہ دے بارے اندر وہ دے بغض اللہ رسول دے بارے اندر نماز دا ٹائم اشادی نماز رات دا ٹائم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ مسجد نبی دے اندر تشریف فرما حسن خسین میرے نبی دے نال میرے نبی کوئی بات کرنا چاہ دے نبی حسن خسین بیٹا جا اپنی امی جا اپنی ماں کھل جاؤ حضرت ابو رہرہ کی فرما دے میں کی وے کی حضرت ابو خریرہ فرما دے رات دا ٹائم اندھیر دا ٹائم میں عرض کی تا یا رسول اللہ اللہ رسول جی میں گھر چھڑ آم گھر چھڑ آم میں پکڑ کر مسجد چو باخر آم میں بجلی چمکی بجلی چمکی بجلی لشکی تیو تھی لیٹ کھڑو گئی میں بڑی زندگی چھ بجلی وے خی تین سیکنڈ دو سیکنڈ بجلی گیب ہو جن دی چمکے گر جے گیب ہو گئی بجلی چمکی تی لیٹ بان گئی نیرے دا ٹائم سی حضرت ابو غریرہ فرمائی دنے میں کی ایک روشنی ہو گئی اے دو شہزاد اے اپنے گھر دی 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 داخل ہوئے جن نا دی رہن مائی اللہ آسمان تو رات دی 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 اے حکومت واسطے خلافت واسطے مال واسطے دولت واسطے نا 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 انہ دی بار اندر اپنی تحقیق دی پندور بکس بند کر دی بس اے نا نا محبت کر اے حق تی سن آلا سن بالا سن نبی نے تکلیف برداش نہیں کی تھی آتے نو سن آم حضرت ابو خریرہ مروان آیا رضی اللہ حضرت ابو خریرہ بیمار لیتے ہو انہیں بیماری بستر لیتے ہو مروان آیا آ کر کہند ابو خریرہ جدوں دیا پائی کٹھے ہوئے جدوں دے نال رہ 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 میں تو ہادے اندر کوئی خلاف شرع بات نہیں کی خلاف توقع بات نہیں کی ہاں ایک گل ضرور تسی حسن حسین لل کچھ بلائی پیار کر دیو کون کہہ رہے ہے مروان کہہ رہے ہے تسی حسن حسین لل بڑا پیار کر دیو بس آگ آگ تو اڈیز لگی کہ تسی ضرورت سے زیادہ پیار کرتے ہیں ایک گال نے حضرت ابو حریرہ نو جنجوڑ مروان آیا اٹھ کے نہیں بیٹھے حدیث دیں پنچ کتاب اندر روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی جنجوڑ گا لہی غص نل چیرہ سرخ ہو گیا تھے چھڑ کے ٹیک چھڑ کے اٹھ کر کے بیگ ہے فرمان دین مروان ہن تو گالتے چھیل لیا ساتھ نمائن نل کیوں پیار کرنا ایک دفعہ اللہ دے نبی دے نال اسی کافلے دے اندر جا رہے نا ساڑھ نل خواتین وی کافلے دے اندر موجود نینا خواتین وی نال موجود خواتین پیچھے چل رہی یعنے مرد گئے جا رہنے کافلے رخبر تے رہنمات جناب محمد مصطفی میرے نبی کافلے دے گئے کہ ابو حریرہ غلام تے خادم تے نال میں نہیں ہونہ رہن دا کوئی بات ایسی ہوئے ابو حریرہ نوٹ نہ کر شکے امت کدر دوری نہ رہ جائے ایٹے غم خار امت اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بچے رونے بچے اندر رون دی آواز آن دی اللہ دے نبی بے قرار ہو گئے بچے پچھے روئے حضور بے قرار ہو گئے بے قرار ہی دی اندر بچے کیوں رو رہنے نینا بچے زیادہ رونا شروع بچے شدت رون دی ودی چلی گئی میرے نبی کافلے نو چھڑ دیا چھڑ دیا حضور بچے آئے نینا عورت دے کول آئے اللہ دے نبی نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے بیٹے کیوں رو رہنے اے شہزادے کیوں رو رہنے شہزادے پوتر کیوں رون دے پہنے منو دس سینہ درہ حضرت فاطمہ بول دی وجہ کر رو رہنے بابا جان پانی نہیں مل دا پیاری ختم ہو چکے پیاس لگی ہوئی بچے تا رو رہنے اللہ دے نبی فرمایا میرے صحابہ کس اکل پانی ہو بیٹ میں اپنے بچے پانی پیلان آئے آہا سبحان اللہ حضور پانی منگنتے سے آبا صحابہ میں ارز کر دینے صحابہ نے مشکہ مودیاں کر چھڑیا فیرے نہ نگال کرنی سی ہیسی دن دے نہیں جب ہر جگہ دنڈی ماری ہوئی ہر گالے چھ دنڈی ماری ہوئی نہ 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 صحابہ نے مشکہ مودیاں کر چھڑیا اللہ رسول جی پانی دا تے کترہ بھی ختم ہو چکی پانی نہیں لیکن بچے دوں میں زار کتار روئی جا رہے اللہ دے نے بھی فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ حسن پکڑا ہوئی حضرت ابو حریرہ بیان کر دیں حضرت فاطمہ حسن پکڑا لگ ہنہ نظر آئی تے جلدی نظران پیچھے کر لیں نظران پیچھا کر لیں حسن پکڑا اللہ دے نبی حسن پیارے نو ہتھا دے اٹھا میرے نبی نو میں ویک حسن رو رہن میرے نبی اپنی زبان مبارک زبان مبارک پیارے حسن دے دخل مبارک اندر داخل فرما رہنے زبان اللہ دے نبی حضرت دادا انگل چٹا باپ انگل دے باپ نپل چوسری فیڈر دے میرے محمد رسول اللہ دی زبان نو بطور چوسری کام آئی ایسی زبان اللہ عذاب دے گا ایسی زبان کسے دی ہو سکت دی دنیا دا اللہ اکبر اللہ اللہ نبی نے حسن واپس فرما پیارے حسین رضی اللہ اللہ پکڑیا اللہ دے نبی نے زبان چوسائی اے دوم جنتی شہزاد خاموش ہو گئے حضرت ابو غریرہ فرما دے مروان جن نماز تے میرا نبی بے قرار ہو جائے ابو غریرہ ان الجان تو پیار کیوں نہ کرے تو کڑھی گال کر رہے ہے اے سن پیار حسین کریم حضرت عثمان تُسی پیارے پیارے حسن دی زندگی پڑو پیارے حسین دی زندگی پڑو پیارے علی دی زندگی پڑو اے قدی عثمان دیکھ حضرت عثمان دے مناقب بیان فرما رہے نے قدی ابو بکر عمر دے مناقب بیان فرما رہے نے حضرت علی کو پچھے آگیا دے فرما رہے میں تے حضور حضور فرما دے سن میں تے ابو بکر آئے اندر داخل ہوئے میں تے ابو بکر آئے باہر نکلے میں تے ابو بکر آئے اسی خادہ پیتا میں تے ابو بکر آئے جدو حضرت عمر جست خاکی روز رسول خبے پاسے دفنایا گیا نا تے حضرت علی دیا کھا چوانسو تسی تنے دنیا تے بھی کٹھے ہی رہندے سو اللہ نے تو انہو اتھے بھی کٹھے ہم فرما دیتا تے آخر چوی تسی کٹھے ہو گئے قیامت والے دن بھی سب تو پہلے قبر مبارک شک ہوئے گی تے میرے محمد مصطفی دی ہوئے گی بعد اندر پہلی قبر پیارے ابو بکر دی کھل لے گی دوسری قبر پیارے عمر دی کھل لے گی جاؤ علامات قیامت قیامت دیا نشانیاں پڑھ لو جا کر اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بس کر دیئے کہ سنائیے کوئی دو حدیث زور کی زور بولو سناو اللہ ماشاءاللہ اچھا اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان سارے باعوازیں بولاند رضی اللہ حضرت عثمان نہیں زل نور عثمان وجہ بیت رضوان عثمان ناشر قرآن جامع القرآن عثمان امام مظلوم مظلوم مدینہ عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان بیان کرتے رینا غدیر خمد مقام اللہ نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا حضور نے کی خطبہ ارشاد فرما اللہ نبی نے فرما یا ایغ اللہ آس فا ایلہ مان بشر ایلوگو ایلوگو میں اللہ در رسول تے میں ایک بشر بیاں میں کیاں میرے اندر بشری تقاضے بینے حدیث پاک شروع ہو گئی حضور دا فرمان شروع ہو گیا اللہ نے بھی فرما دے میں مفہومن بیان کر گا اللہ نے فرما حضرت عثمان راوی نے بیان فرما رہے نینا اللہ دے نبی فرما دے ان قریب اللہ دی ملاقات دا فیصلہ آ جائے گا وقت آ جائے گا وقت جل آ جائے گا فرشتہ آ جائے گا میرے کل ملاقات واسطے رب دی ملاقات کران واسطے یعنی وقت جل مہت دا وقت آ جائے گا میں تو انہو چھڑ کر دا دوسرا سنت رسول اللہ حضور دا غدیر خمد مقام دا خطبہ کتاب اللہ تے سنت رسول اللہ اللہ دے نبی فرما دا لفظ لفظ دا حرف حرف یاد کر آ جائے تے دیتے عمل کر آ جائے اللہ دے نبی نال فرما دیا فرما دیا اگر کی فرما نال حضور پرنے جڑا وڈا مسئلہ اذکیر کم اللہ فی اخل بیتی فی اخل بیتی نہیں سمجھے میں تو آنو اہل بیت بار اندر اللہ دا خوف دوانا راب دی یاد دوانا تو آنو نصیت کرنا کہ میرے اہل بیت خیال کر آجے میرے تو بات میرے اہل بیت اللہ دی نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نینا حضرت حسن حسین موجود نینا اللہ دی نبی اندر دو ماد دی طرف اشار کر کے فرما یا فرما میرے شہزاد میں انہ محبت کرنا جیڑا اللہ رسول محبت کردائے انہ چاہید کہ انہ نال محبت کرے جیڑا اللہ رسول محبت کردائے انہ کی چاہید کہ انہ نال محبت کرے انہ تنگی نان دی تکلیف نان دی انہ دی پروٹوکول دا خیال رکھے سارے صحابہ نہ تجانا دے سن اللہ دی قسم سارے صحابہ نہ تجان دے سن ہاں صحابہ دیا اولادہ میں نہ تجان دے دیا سن تاریخی روایات تضاد دی وجہ کر کے امام ابن تیمیہ امام امام شہیر امام کبیر محمد حسن آجری رحمہ اللہ امام اہل سنت امام نے لکھیا کہ جتنے ملعون انہ پیارے امام مظلوم سیدنا حضرت حسین شہید کرنے والے جن نے نامی نیٹڈ لوگ سند وہ سارے ربد عذاب مستحق بنے دنیا تیرہ عذاب انا تیرہ دنیا نے وکھیا انا تیرہ عذاب آیا جن نامی نیٹڈ لوگ سند اسی سارے ہونا تیرہ لانت کرنے لاکھوں لانت ہوں قاتلین حسین پر عربوں کرون لانت ہوں اللہ رسول کی تمام فرشتوں کی تمام مومن کی مومنات عورتوں کی مومن مردوں کی سب کی لانت عربوں بار لانت ہوں قاتلین حسین پر ہم ان پہ لانت کرتے ہیں ہم ان سے براد کا اظہار بیک ساڈینل کر سکنا اگر کسے نے بات کرنی ہوئے تے ان سیشن کم از کم سیشن کوٹ سیشن جج ان کیمرہ سیشن کر سکتا ہے کہ کیڑے کیڑے بندے نامی نیٹیڈ سن کیڑے کیڑے بندے نامی نیٹیڈ نہیں سن یہ سارے مسالک سارے مقتبہ فکر دیاں کتب اندر موجود بس ہمیں پانی چمدانی پائی کچھ لوگا نے تفرقے کھڑے کیتے نے امت دے اندر اسینا نیٹیڈ نبی دے اہل بیعت اتحار رزوان اللہ علیہ مجمعین علیہ مسلام اے ساڈی جند جان نے بول ساڈی نبی دے اہل بیعت اتحار ساڈی جند جان نے اور نبی سنے دے صحابہ اے رزوان اللہ علیہ مجمعین اے ساڈا ایمان نے فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ تَدَو قرآن کہندہ جن نے ایمان انہا ورگا نالے اندہ او دا ایمان قبول ہی نہیں اللہ فرمایا اگر تم چاہتے ایمان اللہ ان کے انہا تھی نکل مار لو اسی تو انہ پاس کر دیں گیا انہ نکل اندر نکل وعدہ کٹا بھی ہو گیا انہ تھی لڑا لگے رہے آج اسی تو انہ ماف کر دیں گے